خانہ گھر گھر کا آج دیکھی ہم کس چیز کی ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم بڑھی ہاسی سوجی اور آلو کی پکوڑیاں بنانا بتائیں گے اس میں نہ ہی ہم میدہ ڈالیں گے اور نہ ہی ہم بیسر نہ ہی کوئی آٹا بہت بہت کم سمان سے بہت ہی اچھی سی آپ کو پکوڑیاں ہم ریڈی کر کے بتائیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے سوات کے مطابق میڑچ لے لیا ہے تیکھے کم ہے اس لیے لے لیا ہے نہیں تو ایک یا دو میڑچ ہی سفیسینٹ ہوتے ہیں تو تیکھے کم ہے تو اتنے ہم نے میڑچ لے لیا ہے دو آلو ہیں ان کو اچھے سے ہم نے چھلکہٹا کے ساف کر لیا ہے اور اتنی ہماری ہو گئی سوجی روا تو یہ ہمارا مہین والا روا ہے اگر آپ کا مہین روا نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں موٹا والا ہو تو اس کو مکسی میں پیس لیجئے گا تو اس طرح کا بڑھیا سا مہین مہین ہو جائے گا تو یہ ہمارا ریسیو ہے آلو اور سوجی کا تو اب ہم یہاں کیا کریں گے اس کو ہم ایک سائٹ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آلو جو ہیں ان کو ہم کرتے ہیں قدو کس تو قدو کس کرنے کے لیے آپ چاہے موٹے اس سے کر لیجئے چاہے مہین والے سے کر لیجئے جس سے آپ کو کرنا ہے اس سے کر لیجئے ہم زیادہ تر مہین والے سے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کر لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس کے لچھے جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں تو باس آلو کو ہم فٹا فٹ قدو کس کرتے ہیں ایک ہم کیا کہتے ہیں مہین والے سے کریں گے ایک ہم موٹے والے سے کریں گے موٹے پتلے کا کامینیشن جو ہے نا پرپیکٹ رہتا ہے اس کی پکوڑیاں نا بہت ٹیسٹی بنتی ہیں آپ جرور بنائیے گا اس طرح سے ہیلڈی بھی ہوتی ہیں جھٹ بٹ بن جاتی ہیں بینہ جھنجھٹ کے آرام سے بن جاتی ہیں دیرن ہی لگتی ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک مہین والے سے کر لیا ہے اب ہم ایک تھوڑا سا ہی موٹے والے سے کر لیں گے اس سے کہنا بائینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے پکوڑیوں کے نہیں تو پھٹے پھٹے پکوڑیاں فیلی فیلی پکوڑیاں بنتی ہیں اگر بہت موٹے موٹے آپ نے آلو کے پیس کر لیے تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ جھٹ پٹ ہماری آلو جو ہیں وہ قدو کس ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھ رہی ہیں یہ تھوڑا سا پتلی دیکھ رہی ہیں اب میڑچ ہے میڑچ بھی ہم کٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم میڑچ کے دو ہنسے کر لیتے ہیں اس طرح سے کر لیجے گا تو بہت میڑچ جو ہے نا کھڑے کھڑے سے نہیں لگتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم ایک میڑچ ہٹا دیتے ہیں اتنی میڑچیں رکھتے ہیں بہت تیکھی پکوڑی اچھی نہیں لگتی ہیں ہلکی ہلکے تیکھا پن ہونا چاہیے پکوڑیوں میں اب یہ دیکھیں ہمارے میڑچ بھی کٹ گئے ہیں اور اب یہاں پر ہم لیں گے تھوڑا ہرا دھنیا لیں گے تو ہرے دھنیا کو بھی ہم اسی میں کٹ لیتے ہیں اب یہاں پر آپ کوئی بھی ایک بڑا بڑتن لے لیں کٹورا لے لیں کچھ بھی لے لیں اس طرح کا اور اس کو اس میں آپ ڈال دیجئے بڑا سائج کا لیت جی کا کیونکہ اس کو ہم کو پکوڑیوں کا مصرن بنانا ہے اس طرح سے ہم نے اپنے یہ ڈال دیئے اب اسی میں ہم ڈال دیں گے یہ سوجی اب یہاں پر لیں گے سوات کے مطابق نمک اب لیں گے یہاں پر تھوڑا سا جیرہ تھوڑی سی حلدی اب لیں گے تھوڑا سا اوریگینو اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اگر ہے تو آپ ڈال دیجئے کہ ٹیسٹی بنتی ہے اور ملو ایک اچھا سا فلیور آتا ہے ہمارے پاس تھا اوریگینو تو ہم نے ڈال دیا ہے اب ان سبھی کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں بڑیاں ہاتھ سے ملائیے کہ تبھی پرفیکٹ کیا کہتے ہیں آپ کا مصرن ریڈی ہوگا نہیں تو پانی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو پھر پکوڑیاں بنانے میں دکت ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریے ان کو اس طرح سے آپ ملا لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ملا لیا ہے تو ابھی اس طرح سے ہمارا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے تو اچھے سی بائنڈنگ ہو رہی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پانی ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالیے گا کچھ لوگ اس میں پیاج وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ پیاج پسند کریں تو اس میں باریک باریک کٹ کر کے پیاج کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کیول آلو اور کیا کہتے ہیں سوجی سے بنائیں گے تو وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ایک بار آپ ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں ہم نے اس میں جڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو پانی آپ بہت دھیان سے ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا ہمارا بھرا ہوا گلاس تھا تو جڑا سا پانی کیول لگا ہے زیادہ اس میں پانی نہیں لگتا ہے اب یہ پانی اور ریلیس کرے گا اور کیا کہتے ہیں اس میں سوجی ہے تو وہ پانی کو سوک کرتی ہے تو اچھا سا بیلنس ہو جاتا ہے فیلحال ابھی ہم اس کو اس طرح سے ملا کے ہم رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تو جس سے ہماری جو سوجی ہے یہ اچھے سے فول جائے گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کر دیا ہے اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اس کو ہم اچھے سے دس منٹ کے لئے ریسٹ کرنے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو یہ بڑیاں سا فول گیا ہے ہم نے ایک کڑائی میں بڑیاں سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے تو تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے جب تک تیل ہمارا گرم ہوتا ہے تب تک اس کو ہم تھوڑا سا فیٹ لیتے ہیں اس طرح سے آپ جرور کر لیجئے گا تب ہی پکوڑیاں بہت بڑیاں سی بنتی ہے یہ دیکھیں بہت کم پانی میں ہی دیکھیں کہ تب بڑیاں سا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سوڑی کو کم سے کم دس منٹ تو آپ کو اس کو رسٹ دینا ہی چاہیے نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں پکوڑیاں اچھی سی نہیں بنتی ہیں بس جب تک ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے ہم اس کو اس طرح سے اچھے سے فیٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت پرفیکٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب یہ پکوڑیاں جو ہیں یہ آپ اس میں ڈالنا شروع کر دیجئے ابھی آپ کو گیس تیج رکھنی ہے گیس کو سلو نہیں رکھئے گا نہیں تو پکوڑیاں اچھے سے نہیں بنتی ہیں روز فرم سے گروہ 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 موسیقی اب یہ تھوڑا پک گئی ہیں تو ان کو ہم اولٹ پلٹ لیتے ہیں موسیقی اب پکوڑیاں جو ہیں یہ اچھے سے ہماری پک گئی ہیں یہ دیکھئے کتی اچھے سے ہو رہی ہیں تو اب کیا کریں گے ہم گیس کو دھیما کر دیتے ہیں اور ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں ایک پلٹ پر ہم نے اپنی پکوڑیوں کو نکال لیا تھا اس میں ٹیشو پیپر لگا دیں تو ایکسٹر جو تیل ہے اس میں آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھئے ہماری بڑھیاں سی ریڈی ہو گئی اب آلک پلٹ پر ہم اس کو ٹرانسپر کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پرفیکٹ پکوڑیاں جو ہیں آلو اور سوجی کی بن کے ریڈی ہو گئی ہیں بنانے میں بلکل جھنجٹ نہیں ہوتی اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے گا کھائیے گا تو یہاں پر دیکھئے ہم ٹومیٹو سوس لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھو لیا ہے گرما گرم چائے تو ہم اب جا رہے ہیں کھانے اور آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور بتائیے کہ آج کی ریسپی آپ کو پکوڑی والی کیسی لگی ہے تو ملتی ہے ایک اور اچھی ہیلدی ٹیسٹی اور بہت ہی ایجی ریسپی کے ساتھ